شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والے ہیں اور جب تک انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں گے نا ابھی ایک بڑا آدمی جنگِ بدر پہ سیدنا ابو بکر صدیق کو پوچھا نا اللہ کے نبی نے کیا لائے ابو بکر فرمائے یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سب لے آئے ایک بڑا آدمی بلوچستان سے ستر سال سے بکریاں چرہتا تھا اور پیسے اگٹھے کر رہا تھا بھی نبی علیہ السلام کا روزہ دیکھنا ہے تو پیسے اتنے نہیں ہوئے تو اس سال اس کو خیال آیا ابھی اسی سال ساری بکریاں ہی بیش دی جوپڑی میں رہتا تھا تو پیسے اگٹھے ہو گئے ویزا لگوایا عمرے کے لیے تو گاؤں کے سربنچ نے کہا کہ واپس آگے کیا کھانا پینا ہے یہ تو سارا ہی مال مویجی بیش دیئے سب کچھ بیش دیا اکیلا آدمی اسی سال کی عمر ہے سب کچھ بیش دیا اب مکہ مکرمہ پہنچا عمرہ کیا تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کیا تو وہاں مدینہ منورہ میں کوئی عرب بیٹھا ہوا تھا جو اس نے دیکھا تو اسی سال کا بندہ ہے سر پر رومال ڈالا ہوا اور اپنے گاؤں کا روایتی لباس آبا پہنا ہوا ہے یہ آپ کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو میں تو اس نے ان کا چہرہ دیکھے ہو کہتا میرے دل میں خیال آیا یہ کوئی سنت نہیں ہو کہتا میرے دل میں خیال آیا کہ اس بندے کی شکل دیکھو اس کا لباس دیکھو اس کی سادگی دیکھو اس کے کپڑوں کا موٹا بند دیکھو اس کا ساملہ چہرہ دیکھو اس کی نورانی داری دیکھو اس کے چہرے کی جھریاں دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے ہزاروں سال کوئی پرانا ایسے لگتا ہے جیسے صحابہ کے دور کا کوئی بندہ آج مدینہ میں آگے آؤ تو وہ یہ بول کے ویڈیو بنا رہا ہے ایک بندہ ویسے ہی دور بیٹھا ہوا جس طرح آج کل عادت ہے لوگوں کی کہ مجھے لگا کہ یہ بندہ ایسا لگتا ہے دیکھنے میں تو اتنی سی بات اس نے کہا کہ وہ ویڈیو پوسٹ کر دی چوبیس گھنٹے میں ستاون اسلامی ملکوں میں اس ویڈیو نے اتنا ٹرینڈ کیا مطلب اتنی زیادہ چلی اتنی زیادہ چلی کہ وہاں کی حکومت کو وہاں کے گورنر کو اس بڑے آدمی کو ڈھونڈنے جانا پڑا کہ یہ تو رسول اللہ کا مہمان ہے کہاں ٹھہرا ہوئے وہ تو غریب آدمی تھوڑے سے پیسے ساری بکریاں بیچ کے عمرے کے لیے آیا ہے دیکھو آج بھی اگر کوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کرتا تو پھر اللہ کیسے دیتے گاؤں والے پوچھتے تھے واپس آ کے کیا کرے گا اب وہاں مدینہ میں ملہ لگ گیا ہے لوگ بڑے کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں چھوٹے سے کمرے کے چھوٹے سے ہوتل سے اٹھا کے سیون سٹار میں منتقل ہو گیا ہے شہزادیں آ رہے ہیں ملنے کے لیے زندگی کا خرچ بھی ہو گیا جب چلا گھر کو واپس تو اپنے گاؤں کے ائرپورٹ پہ بھی ہزاروں لوگ کھڑے ہیں کہ وہ آ رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبہ سے عزت دیئے اور ابھی گاؤں نہیں پہنچا ہرمین شریفین کی جو کمیٹی ہے جس کے چیئرمین ہوتے ہیں بڑے امام مولانا عبد الرحمان سدیس اس کمیٹی میں یہ گفتگو آگئی کہ ایک ایسا بندہ آیا جس کے لباج سے اور جس کے طرد سے جس کی سادگی سے کروڑا مسلمان متاثر ہوئے ہیں تو انہوں نے لکھ کے حکومت کو بھیج دیا کہ اس کو واپس بھیجو یہ والا حج ہمارے ساتھ کرے گا آج بھی اگر کوئی آج بھی اگر کوئی سیدنا ابو بکر کی سنت کو ادا کرے تو اس کو اتنا مرتبہ مل جائے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا کرے تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین